تو دوستوں آپ لوگ سوچتے ہوں گے کہ دنیا کے سب سے امیر لوگ ایلن مسک اور جیف بیزوس کو کہتے ہوں گے تو چلیے اسے بھی کہیں گناہ زیادہ دس امیر لوگوں کے بارے میں بات کریں گے آج اگر ہم دنیا کے سب سے امیر لوگوں کی بات کرتے ہیں تو جیف بیزوس، بل گیٹس اور وارن بفیٹ جیسے نامی ہستیوں کے نام سامنے آتے ہیں وشال سمپتی ہونے کے باوجود ان کی سمپتی میں اتار چھڑھاو آتے رہتے ہیں جس کی وجہ سے سمیں انسار سب سے امیر لوگوں کی سوچی میں فیر بدل ہوتے رہتے ہیں اور یہ کہہ پانا لگ بھگ اسمبھو ہے کہ کون پہلے ستھان پر بنا رہے گا لیکن یہ جاننا دلچسپ ہوتا ہے کہ اس سمیں کون سب سے امیر ہے اور ان کے پاس آخر کتنی سمپتی ہے حالانکہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سبھی ہی اتحاس کے سب سے امیر لوگوں میں سے ہے کچھ لوگ ان سے بھی زیادہ امیر تھے جو آج اتحاس کا حصہ ہے آج ہم آپ کو اتحاس کے ان دس امیر لوگوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کے سمپتی آکڑے آپ کو چونکا دیں گے کیونکہ ان کی برابری آج کے سمیں کے سب سے امیر ہستیاں بھی نہیں کر سکتے ہیں ویڈیو میں جانے سے پہلے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں جو کی میرا ویڈیو بینا پوچھے آپ کا پاس پہنچے نمبر دس کورنیلیس وینڈر بیلٹ جنم 27 مئی 1794 مرتیو 4 جنوری 1877 کورنیلیس وینڈر بیلٹ جنہیں کموڈور کوموڈور بھی کہا جاتا تھا ایک امریکی ادیوگ پتی اور سماج سیوی تھے کورنیلیس وینڈر بیلٹ امریکہ کے اتحاس کے سب سے پرسدھ اور سب سے آمیر ویقتیوں میں سے ایک تھے جو سن 1800 کے دوران کافی مشہور ہوئے ان کی سمپتی کے کئی ویبھنس تروت تھے جیسے کی ریل مارگ نرمار جہازوں کا پریوہن ویفسائے اور وہ وینڈر بیلٹ یونیورسٹی کے سنستھاپک بھی تھے ریل مارگ نرمار میں قدم رکھنے اور نیویش کرنے کے بعد وہ کافی سفل اور امیر بن گئے انہیں نیو یورک سینٹرل ریل مارگ کے مالک کے طور پر بھی جانا جاتا ہے اپنا اترادھیکاری نیوکت کرنے کے سمیے تک ان کی سمپتی لگ بھگ ایک سو پچاسی عرب تھی نمبر نو ہنری فورڈ جنم 30 جولائی 1863 مرتیو 7 اپریل 1964 ہنری فورڈ امریکہ کے ایک سفل ادیوگ پتی تھے جنہوں نے فورڈ موٹر کمپنی کی ستھاپنا کی تھی امریکہ کے ویعاپار کشیتر میں اور اوٹو موبائل کو مدھیم ورگ کی جنتا تک پہنچانے کے لیے ہنری فورڈ کا مہتو پورن یوگدان رہا ہے ہنری فورڈ نے اسیمبلی لائن جیسی کرانتیکاری پرانالی کی شروعات کی جس سے کم بھکتان اور شرم کے ساتھ اتبادن میں بڑھو تری ہوئی انہوں نے موڈلٹی کار کا نرمان کیا جس نے امریکہ کے اوٹو موبائل ادیوگ میں کرانتی لا دی انتطہ سنیوکت راجے میں پریوہن کے سادھنوں میں سدھار ہوا ان کی مرتیو کے سمیے کل سمپتی ایک سو انبے عرب تھی نمبر آٹھ مومر گدافی جنم سات جون انیس سو بیالیس مرتیو بیس آکٹوبر دو ہزار گیارہ مومر گدافی مومر محمد ابو منیار الگدافی اتری افریقی دیش لیبیا کے شاسک تھے جنہیں عام طور پر کرنل گدافی کے نام سے جانا جاتا تھا لیبیا میں انیس سو اناسی میں ہوئے تختہ پلٹ کے بعد وہاں لیبیا عرب گن راجے کے ادھیاکش بن گئے گدافی نے چار سے ادھک دشکوں تک لیبیا پر شاسن کیا گدافی کا نجی اور راجنیتک جیون اتیدھک ویواد آسپد رہا اور ہمیشہ ویبھا جنکاری راجنیتہ اور شاسک کے روپ میں جانا گیا دو ہزار گیارہ میں لیبیا میں ہوئے گرہ یدھ کے دوران گدافی کو ستہ سے بے دخل کر دیا گیا اور کرانتیکاریوں دوارہ مار دیا گیا گدافی نے اپنے بیالیس سال کے شاسن کے دوران دو سو عرب کی وشال سمپتی بنائی نمبر سات ویلیم ڈا کانکرر جنم لگ بھگ ایک ہزار اٹھائیس مرتی نو ستمبر ایک ہزار ستاسی ویلیم ڈا کانکرر جنہیں ویلیم آئی اور ویلیم ڈی بسٹرڈ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے وہ انگلینڈ کے پہلے نورمن فرانس کا جاتیہ سموہ راجہ تھے اور وائیکنگ ہملاوروں کے ونشج بھی تھے ویلیم نے ایک ہزار چھے سٹھ سے ایک ہزار ستاسی میں ان کی مرتیو تک تک شاسن کیا ویلیم ڈا کانکرر کی سمپتی دو سو نو عرب سے دو سو انتیس عرب کے بیچ آنکھی گئی ہے نمبر چھے میر عثمان آلی خان صدیقی جنب چھے اپریل اٹھارہ سو چھے سی مرتیو چوبیس فروری انیس سو سٹھ سٹھ میر عثمان علی خان صدیقی بہادر ہیدر آباد کے انتیم شاسک اور نیتا تھے انہوں نے انیس سو گیارہ سے انیس سو اٹھالیس کے بچ سینتیس ورشوں تک ہیدر آباد پر شاسن کیا انیس سو اٹھالیس میں ہیدر آباد بھارت کا حصہ بنتے ہی ان کا نیترتو سماپت ہوا ان کے مرتیو تک انہیں دنیا کا سب سے امیر آدمی مانا جاتا تھا اس کے پاس سونے کا ایک سنگرہ تھا جس کی قیمت دس کروڑ سے ادھک تھی اور چالیس کروڑ سے ادھک قیمت کے گہنے بھی تھے جس میں جیکب ڈائمنڈ بھی شامل تھا آج ان گہنوں کی قیمت پنچانب بے کروڑ ہے کہا جاتا ہے کہ ان کے پاس پچاس رولز رویل گاڑیاں بھی تھیں ان کی کل سمپتی دو سو چھہتیس عرب ہونے کا انمان ہے نمبر پانچ نکولائے الیکساندرووچ رومانوف جنم روسی جنتا نے انہیں اپنے خراب سینے فیصلوں کے لیے دوشی ٹھہر آیا بولشیوک کی گپت پولیس کے سنگھٹن نے سولہ سترہ جولائی انیس سو اٹھارہ کی رات کو روس کے یکتیر انبرگ میں انہیں اور ان کے پریوار کو مار ڈالا نکولائی نے اپنے شاسنکال کے دوران تین سو عرب کی سمپتی ارجت کی تھی نمبر چار انڈریو کارنگی جنم پچیس نومبر اٹھارہ سو پیتیس مرتیو گیارہ اگست انیس سو انیس انیس انڈریو کارنگی سن اٹھارہ سو کے مدھی میں ایک دھنی اور شکتیشالی ادیوگ پتی کے روپ میں پرسدھ ہوئے جنہوں نے امریکہ کے سٹیل ادیوگ کے وستار اور وکاس میں ایک پرمکھ بھومی کا نبھائی ان کا جنم سکوٹلینڈ میں ایک بہت گریب پریوار میں ہوا تھا اٹھارہ سو چالیس کے انت میں وہ امریکہ آئے ادیوجک بننے سے پہلے ان کی شروعات ٹیلی گرافر کے روپ میں ہوئی کئی ویاپاروں میں سفلتا پوروک نویش کرنے کے بعد کارنے گی نے یو ایس سٹیل کورپ کی ستھاپنا کی آج کی مدرہ سفیتی دروں کو دھیان میں رکھتے ہوئے انڈریو کارنے گی کی کل سمپتی لگ بھگ تین سو دس ارب ہوگی نمبر تین جان ڈی راک فیلر جنم آٹھ جولائی اٹھارہ سو انچالیس مردیو تیس مائی انیس سو سیٹیس جان ڈی راک فیلر امریکہ کے ادیوگ پتی تھے انہوں نے سٹینڈرڈ آنیل کمپنی کی ستھاپنا کی جو کی آنیل کمپنیوں میں اپنے سمیں کی سب سے بڑی اور اگرنی کمپنی تھی راک فیلر کو اوڑجا اور پیٹرولیوم ادیوگوں میں کرانتی لانے کیلئے بھی جانا جاتا ہے راک فیلر امریکہ کے آج تک کے سب سے امیر ہستی ہے آج کی مدرہ سفیتی کو دھیان میں رکھتے ہوئے راک فیلر کی کل سمپتی تین سو چالیس ارب ہونے کا انمان ہے جسے عام طور پر راک فیلر بھی کہا جاتا ہے یہ سترہ سو ساٹھ میں ایک ونش پرمپراغت ساہوکاری کے طور پر جرمنی کے فرینکفورٹ میں ستھاپت ہوا یہ پریوار اس یگ کے سب سے شکتیشالی اور شاہی پریواروں سے بھی سفل ثابت ہوا آج وہ دنیا کے سب سے امیر لوگ مانے جاتے ہیں ان کی کل سمپتی تین سو پچاس ارب ہے کئی لوگ مانتے ہیں کہ راک فیلر پریوار کی بینکنگ اور ریال اسٹیٹ میں کل سمپتی ایک خرب سے بھی ادھک ہے منسا کا ارث ہے راجاؤں کا راجہ منسا موسا مانو اتحاس میں آج تک کے سب سے امیر ویکتی رہے ہیں اور وہ پشچم افریقہ کے مالی سامراجے کے بادشاہ تھے اس مالیان سامراجے کے شاسک نے نمک اور سونے کے اتپاد اندوارہ وشال سمپتی ارجت کی موسا کا جنم بارہ سو اسی میں ہوا تھا اور وہ تیرہ سو سیتیس تک ایک دھرمنشت مسلم شاسک تھے انہوں نے افریقہ بھر میں کئی شیکشک کیندروں اور مسجدوں کا نرمان کیا جن میں سے ایک ٹیمبکٹو شہر میں ستھاپت ہے آج کے مدرہ سفیتی در کو دھیان میں رکھتے ہوئے منسا موسا کی سمپتی لگ بھگ چار سو ارب ہونے کا انمان ہے اور یہ ورطمان کے سب سے امیر ویکتی کے کل مولیے سے چار گناہ ہے یہ تھا دوستوں دنیا کے دس سب سے امیر لوگ دو ہزار تہیس میں جتنے بھی امیر لوگ ہیں ان سے بھی کہیں گناہ امیر لوگ ان لوگ ہیں تو دوستوں ویڈیو اچھا لگا ہے تو دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کرنا ساتھی چینل کو لائک شیئر سبسکرائب بھی کرنا مت بھولنا تو چلیے ہم لوگ کچھ اسی طرح کی ویڈیو میں پھر سے ملیں گے تب تک کیلئے بائے